طلبہ نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے مزید شفقت کی امید لگا لی سوشل میڈیا پر امتحان ملتوی ہوگا کا ٹاپ کین بن گیا کسی نے شفقت محمود کی گزشتہ سال امتحانات ملتوی کرنے کے اعلان کی تصویر شیر کی تو کسی نے جینا ہوگا مرنا ہوگا امتحان کو ملتوی ہونا ہوگا کا نعرہ لگا دیا ایک سارف نے تو شفقت محمود کی نیمز شیر کی جس میں کہا کہ ووٹ دو گے تو امتحان ملتوی ہوگا ورنہ انتظار کرو جبکہ ایک سارف نے شامی محمود قریشی کی دعا کرتے ہوئے تصویر شیر کی جس میں لکھا کہ امتحانات منصوخ ہو جائیں بچوں کا مطالبہ اور خواہش تو اپنے جگہ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ درست ہے طلبہ نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے اب مزید شفقت کی امید لگا لی ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے امتحان ملتوی ہوگا کا ٹاپ ٹرنڈ بن گیا کسی نے شفقت محمود کی گزشتہ سال امتحانات ملتوی کرنے کے اعلان کی تصویر شیر کی تو کسی نے جینا ہوگا مرنا ہوگا امتحان کو ملتوی ہونا ہوگا کا نعرہ لگا دیا ایک سارف نے تو شفقت محمود کی میمز شیر کی جس میں کہا کہ ووٹ دو گے تو امتحان ملتوی ہوگا ورنہ انتظار کرو جبکہ ایک سارف نے شاہ محمود قریشی کی دعا کرتے ہوئے تصویر شیر کی جس میں لکھا کہ امتحان منسوک ہو جائیں بچوں کا مطالبہ اور خواہش اپنی جگہ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ درست ہے سوشل میڈیا پر امتحانات ملتوی کرو کا ٹاپ ٹرنٹ بن گیا ہے اور شفقت محمود سے ایک بار پھر سے شفقت کی امیدیں وابستہ کی جارہے ہیں اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈیٹھ ساری کامیابیاں تا فرمائے کرونا وائرس کی لہر میں تیزی کے سبب تمام تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ لاہور بورڈ کی جانب سے طلبہ کو اگاہ کیا گیا کہ میٹرک امتحان کا آغاز چار مئی سے اور انٹر میڈیٹ امتحانات کا آغاز پارا جون سے ہوگا صورتحال سنگین ہونے پر طلبہ سراپا احتجاج ہیں آل پاکستان یوتھ مومنٹ اور آل پاکستان یوتھ فیڈریشن کے زیر احتمام میٹرک اور انٹر کے طلبہ کا چیرنگ کروس پر احتجاج جاری ہے طلبہ نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے احتجاج میں لاہور بھر سے انٹر اور میٹرک کے طلبہ کی شرکت کی طلبہ کا کہنا تھا کہ کرونا لوگ ڈاؤن کے تحت سکول بند ہونے سے سلیبس کور نہیں کروایا گیا سلیبس کور نہیں ہے تو امتحانات کیسے دیں طلبہ نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ چیرنگ کروس پر احتجاج کے باعث مال روڈ پر دو طرفہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی واضح رہے کہ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے اس حوالے سے ترجمان لاہور بورڈ کا کہنا تھا کہ امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی سوشل میڈیا پر موجود خبریں بے بنیاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ میٹرک امتحان کا آغاز چار مئی سے اور انٹر میڈیٹ امتحانات کا آغاز بارہ جون سے ہوگا امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر موجود تمام خبریں بے بنیاد ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا جو بھی اثر پڑتا ہے جو بھی اس کے بعد فیصلہ آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آپ لوگ اس چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ